فرضی انکاؤنٹر کے پردیش اتر پردیش میں آپ کا سواگت ہے آئیے سنتے ہیں اتر پردیش کی مکھ منتری یوگی عادت ناد کا اپنی پردیش کی جنتہ کے لیے کیا سندیش ہے یہاں کسی مظلوم گریب مجبور بے گناہ کی کوئی سنوائی نہیں کون گناہگار ہے کون بے گناہ ہے اس کا فیصلہ یہاں سڑک پر ہی ہو جاتا ہے جب سے مکھ منتری یوگی عادت ناد کی سرکار آئی ہے تقریباً چالیس لوگوں کی ہتیاں انکاؤنٹرز میں ہو چکی ہیں جس میں سے زیادہ تر انکاؤنٹرز فرضی تھے اور مرنے والے مسلمان اور دلد یہ جو کالی پٹی باندے آپ کو پولیس کرمی نظر آ رہے ہیں یہ ویروت کر رہے ہیں اپنے سہ کرمی پرشان چودری کی گریفتاری کا جس نے لکھناؤ نیواسی ویویک تیواری کو صرف گاڑی نہ روکنے کی وجہ سے گولی مار دی یعنی مکھ منتری کی بھاشا میں انہیں ٹھوک دیا پہلے ہم مستقیم اور نوشاد کے بارے میں بات کریں گے سترہ سال کا نوشاد اور بائیس سال کا مستقیم علیگر سے تھے اور ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے چار دن پہلے سولہ ستمبر کو ان دونوں کو پولیس ان کے گھر سے اٹھا لیتی ہے اور بیس ستمبر چار دن کے بعد بیس ستمبر کو ان قریب مجبور بے گناہوں کو پچیس پچیس ہزار کا انامی اپراجدی گوشت کر ان کو گولی مار دی جاتی ہے مستقیم نے نوشاد کی بہن سے شادی کری تھی اس لیے پورا پریوار ایک ساتھ رہتا تھا جس میں ان دونوں کی مائے تھی مستقیم کا پتہ اور ایک مانسک روپ سے اپنگ بھائی پر کمانے والے بس یہی دو تھے جو بڑی مشکلوں سے محنت کر کے چار پانچ ہزار روپے کما کر اپنے پریوار کا پیٹ پالتے تھے اب میں آپ کو ان کے انکاؤنٹر کا ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں پولیس والوں نے میڈیا کو پہلے سے ہی گھٹنا اس تھل پر بلالیا تھا پورے شوٹ آؤٹ کو شوٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتا ہی آپ ترن سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے ایک کول بلیڈڈ مرڈر کو انکاؤنٹر کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی بھی آدمی اس کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہ پوری طرح سے ڈراما کا ریہرسل چل لہا ہے اب ہم ویویک تیواری کے بارے میں بات کریں گے ویویک تیواری لکھنو کے نوازی تھے اپل کے ایریا مینجر تھے ان کی کمائی سے ان کے پریوار کبھی خرچہ چلتا تھا ایک پولیس والا ان کو صرف گاڑی نہ روکنے کی وجہ سے مار دیتا ہے پر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہماری اتر پردیش کی سرکار کا دھورا مابدند ویویک تیواری کی ہتیا کے صرف دو دنوں کے اندر جن پولیس کرمیوں نے ان پر گولی چلائی تھی ان کو ارسٹ کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے ان کے پورے پریوار کو یوگی عدت نات سی ایم آواز پر بھلا کر ان کی آرثک مدد کرتے ہیں اور یہاں تک کی ویویک تیواری کی پتنی کو چالیس سے پچاس ہزار روپے کی نوکری بھی تنندے دی جاتی ہے کیوں ہوا یہ سب اتنی جلدی؟ کیونکہ ویویک تیواری کی پتنی نے میڈیا کے سامنے زور زور سے چلا کر کہا تھا کہ ان کے پتی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جبکہ وہ بھاجپا میں آستھا رکھتی تھی اور ان کے پورے پریوار نے بھاجپا کو ہی ووٹ دیا تھا ادھر یہ پچاس پچاس ہزار کے جو سو کال انعامی اپرادی مستقیم اور نوشات تھے ان کے اوپر آج تک نہ ہی کوئی مقدمہ تھا نہ ہی کوئی ایف آئی آر ان کے نام پر درش تھی اور نہ ہی یہ کبھی جیل گئے تھے پھر بھی اس کول بلیڈڈ مرڈر میں اب تک نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی ہے اور نہ ہی کسی پولیس کرمی کو سسپینٹ کیا گیا بھلکی اس کی جگہ ان کے پتا کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کے پریوار والوں سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ بیچارے جو پچیس پچیس ہزار کے اپرادی گھوشت کیے گئے ہیں ان کے پریوار کی آرثی کسیتی کا یہ حال ہے کہ ان کی باڈی کے پوسٹ موٹم کے بعد ان کی ماں کو ان کی باڈی لینے کے لیے بھی تیرہ سو روپے دوسروں سے ادھار لینے پڑے تو کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسا کیونکہ یہ مسلمان ہے یہ بھاجپا کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو ان کو گائے کے نام پر موب لنچنگ میں مار دیجئے ان کو فیک انکاؤنٹرز میں مار دیجئے ان کو بائیک اور بچہ چوری کے نام پر مار دیجئے میرے حساب سے اس کے ذمہ دار کچھ خود مسلمان بھی ہیں کیونکہ یہاں پر مستقیم اور نوشات کی ماں کو بھی چلا چلا کر میڈیا کے سامنے وہی سب کچھ کہنا چاہیے تھا جو ویویک تیواری کی پتنی نے کہا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھاجپا کو ووٹ نہیں دیا تھا کیونکہ انہوں نے ووٹ سماج وادی پارٹی کو دیا تھا یا بھاجپا کو دیا تھا یا کانگریس کو دیا تھا یہ بھید بھاؤتو سرکار کی طرف سے آپ لوگوں کو دکھی رہا ہوگا پر کسی کے جان کی قیبت پر یعنی جب چاہو جس کو چاہو راتوں رات گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کو مار دیا جاتا ہے صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے دوستو جب کوئی سسٹم کرپٹ ہوتا ہے اور آپ کو جھوٹ سننے اور زن سہنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس بھرش سسٹم میں ہر مستقیم اور نوشات کے بعد کوئی ویویک تیواری کا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے تو کون اٹھائے گے اس کے خلاف آواز ہیومن رائٹس کمیشن والے تو کئی نوٹیس سرکار کو بھیج چکے ہیں پر سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں سرکار تو مسلم ریلیٹرڈ ایشیوز اور مسلمانوں کی طرف سے گونگی اور بحری ہے پھر بھی میرا اس سرکار سے کہنا ہے کہ بے شک آپ لاکھوں روپے کی مدد ویویک تیواری کے پریوار کی کریں پر کچھ روپیوں کی مدد تو اس بے سہارا پریوار کی بھی کریں جن کے آخری سہارا کو آپ کے پولس کرمیوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے فیک انکاؤنٹر دکھا کر ان کو مار دیا جے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ویڈ ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کریں